حضرت خاجہ غریب نماز رضی اللہ عنہ کی عادت مبارکہ میں سے ایک عادت یہ تھی کہ آپ کو قرآن کی تلاوت کا بڑا شوق تھا سفر میں ہو حضر میں ہو اب ہر جگہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ دن میں کم سے کم دو مرتبہ دو بار قرآن شریف ختم فرمایا کرتے تھے اور سفر میں بھی ہوتے تو آپ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اس قدر آپ کو قرآن کی تلاوت سے محبت تھی اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نام تو اپنے خاجہ کا لیتے ہیں دعویٰ تو اپنے خاجہ سے کرتے ہیں ان کے عرص پر بھی جاتے ہیں ان کے نام سے فاتحہ خانی بھی کرتے ہیں لنگر بھی لٹاتے ہیں لیکن جب باری آتی ہے قرآن کی تلاوت کی تو ہم دور دور تک نظر نہیں آتے ہیں ہم نے قرآن کو اپنے طاقوں کی زینت بنا لیا ہے ہم نے قرآن کو بہترین گلاف میں چڑھا کر کے اونچی جگہ پر رکھ دیا ہے ہم نے قرآن کو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے نہ ہم قرآن پڑھنا جانتے ہیں اور نہیں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے گھروں سے خیر و برکت اٹھتی جا رہی ہے اور دل بدل نحوستیں ہماری زندگی میں شامل ہوتی جا رہی ہے ہم اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں یہ وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں آج خوشیاں نہیں ہیں سکون نہیں ہے چین نہیں ہے تو اگر آپ واقعی اپنے خاجہ غریب نواز سے محبت کرتے ہیں تو قرآن کو مضبوطی سے تھامے قرآن کی تلاوت کو قرآن کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کریں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں کم سے کم دس آیات بیس آیات ہی روز اس کی تلاوت کریں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی قرآن کا فیضان نظر آئے گا اور ہم انشاءاللہ خاجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے بھی مالہ مال ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی تلاوت اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمتہ